جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کریں جی فرمائیے گا آپ لائن پر ہیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی بہت بہت پیارا پروگرام ہے اور اولیاء کاملین کی جو بس کے اولیاء جو ان کی اقسام اور ان کی علامات بتائیے تو اس میں ہے کہ ابھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کیا ایسے اولیاء کاملین اس ملک میں بھی ہیں ظاہر پوری دنیا میں تو جو نشانیاں آپ ہیں جو بڑے بڑے اولیاء کاملین جس میں غوث ہیں ابدال ہیں خطب ہیں ان کی جو بتائی ہیں تو اگر ہم امریکہ کے اندر ایک بڑے وقت کے شیر بڑے وقت کے مفتی آدم نے وہ دیکھے وہ پائے تو کیا ہم لوگ ان کو اس ابدال اور کتب جو ہے وہ اور جو غوث کے جو اس کو سمجھے کہ ہی وقت کے غوث ہمارے اندر موجود ہیں ہم یہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں گمان رکھ سکتے ہیں یہ میری جو سوال ہے تو میرے لئے تو بڑا سرپرائز ہے کہ جو آپ نے علامات بڑھائی تو ہم دیکھنے ہیں تو ہم اس پہ اس گمان تر اپنے آپ کو تسلیح دے کر تو یہ گمان رکھیں انشاءاللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلے سوال کیا آپ نے اور اچھا آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا پہلی بات تو یہ کہ امریکہ میں آپ کہتے ہیں اولیاء ہیں کے نہیں میں تو سمجھا امریکہ میں زیادہ ہیں امریکہ میں جو اولیاء کاملین ہیں جو ان مقام پر فائد لوگ ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں لگتا ہے زیادہ ہیں کیونکہ دیکھو جہاں کے نظام کترے سموت اور ترطیب سے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں اہل نظام اس میں میں واقع سنا دیتا ہوں پہلے ایک دوست نے ایک کالر نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا عمر بن شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ لے ان سے کسی نے کہا جی دلی کا نظام بڑا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے مطلب بڑی بے ہنگام لڑائیاں جنگ جدال افرہ تفری تھی کہا جی دلیہ کے نظام بڑا اندوستان کا خراب چل رہا ہے تو شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ فرمایا کہ اہل نظام سست آگئے ہیں اہل نظام سست آگئے ہیں یعنی کیا مطلب کہ جس غوث عبدال یا اس کے روحانی توجہ سے وہ نظام چلنے تھے وہ سست آگیا ہے مطلب دلیلہ ڈالا ہے اس نے پوچھا جی حضرت کہاں پہ ہے اب شابدالعزیز کا بڑا ہنچا مقام تھا ان کے مقام کا کیا ذکر کروں بہت ہنچا مقام تھا انہوں نے فرمایا کہ چاندنی چوک پہ خربوزیں بیچ رہا ہے یہ کہا اب وہ آدمی مہا گیا دیکھا بابا بیٹھا خربوزیں بیچ رہا ہے اب اس نے کہا بابا جی ایک خربوزہ دے درہا انہیں ایک خربوزہ دیا انہیں کٹا چکا پھینک دیا خربوزہ بابا جی تو پھیکا ہے کہا بیٹا میں کونسے اس کے اندر گھس کے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھا ہے پھیکا اللہ کی مرضی جو بھی ہے دوسرا دیں دوسرا دیا کٹا پھینک دیا یہ بھی پھیکا بابا جی تین خربوزیں خراب کر دیئے اور یہی کہتا رہا ہے یہ پھیکا ہے اور کہا بابا جی آپ پھیکے خربوزیں بیچ رہے ہیں بیٹھے کہا کہ بیٹا مجھے کیا پتا اللہ کی مرضی آپ پھیکا ہے میٹھا ہے میرے تو علم میں کچھ نہیں ہے تم نے لینا تو لینا کہا نہیں بھی مجھے نہیں لینا چار خربوزیں خراب کر کے چلا گیا اور وہ بابا جی بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے کچھ بھی نہیں کیا اب واپس آکے شاہب دلزیز محدد دیر فرمایا کہ صحیح فرمایا تھا واقعی اہل نظام سست آگئے ہیں میں چار خربوزیں ان کے خراب کر دیئے میں تو ٹیسٹ لے رہا تھا اور وہ بابا جی مادردی کرتے رہے کہ جی مجھے نہیں پتا چلا یہ میٹھے ہیں یہ پھیکے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اور خراب کر کے آگے واقعی صحیح کرتے ہیں جن کا یہ مزاج اور کیفیت ہو تو وہ اہل نظام کے اوپر کیا سر پڑے گا چست کیسے ہوگا نظام تو وہ اہل نظام واقعی سست ہے اس کے بعد ایک عرصہ گدرا اس کے بعد دلی کا نظام میندوساں گیا پرفیکٹ ہو گیا ہر چیز بالکل سموت قانون قیدے کے مطابق عوام کے اندر خوشحالی اور ہر آفرہ تفریصہ ختم اسی شاہد نے شاہد محدث دیلی رحمت اللہ فرمایا کہ دلی کا نظام چست ہو گیا ہے مطبع ہر چیز پرفیکٹ سٹ ہو گئی تو اس پر شاہد صاحب مسکرائے فرمایا کہ اہل نظام چست آگے ہیں اس نے کہا اچھا کہاں ہیں کہاں چاندری چوک پہ شربت بیچ رہا ہے یہ کہاں اب یہ جو ہاں پہنچا ایک جو ہے ہٹا کٹا آدمی تقریبا ادھیڑ عمر کا وہ جو ہے وہ شربت بیچ رہا ہے بڑی اس کا مشکیزگاہ لگایا ہے شربت بیچ رہا ہے وہ جیسے ہمارے ملکوں میں ایک ٹینکی کسا گلاس لگے ہوتے ہیں اور جنا وہ گلاس بھر بھر کے دیتا ہے بلنگو والا پیو بھی مٹھا شربت تو وہ بیچ رہا ہے یہ گیا کہاں جی صاحب یہ کتنے کا ہے کہاں جی دو آنے کا یہ گلاس تو اب وہ یہ گلاس بھی پیا تھوڑا تھا اس نے ٹیسٹ لے رہا تھا تھوڑا تھا پیا بھائی صاحب یہ فیکہ ہے یوں کر کے اس نے پھینکا تو گلاس بھی گرا شربت بھی گرا اور گلاس کسی پتھر پر لگکہ ٹوٹ گیا گلاس ٹوٹ گیا تو اس نے کہا صاحب یہ فیکہ شربت بھی بیچ رہا ہے کیا شربت ہے دوسرا پیٹھا بنا کے دیں میں نے کہا اچھا بھی بنا کے دیتا ہوں اس نے کیا اپنا مشکیزہ ہوتا ہے کہ سائیڈ پر رکھا گلاس سائیڈ پر رکھے اور رکھے ایک ماری اس کے تمہچہ مارا زور سے اور گریوان پکڑ لیا کہا کہ پہلے جو گلاس توڑا اس کے پیسے دے پہلے جو گلاس توڑا اس کے پیسے دو پھر بعد میں اگلہ گلاس ملے گا اس نے پیسے دیا جان شرائی واپس آئے کہا شاہ صاحب حضرت باقی سے ہی فرما ہے اہل نظام چوست آگئے ہیں اہل چوست آگئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ یورپ کے در جس طریقے سے سمود نظام چل رہا ہے یہاں پر تو ان حضرات کی توجہات لگتا ہے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دنیا کی وجہت تو سپر پاوری بھی بنا رکھا ہے اور نظام کائنات کے کیسے سمود چل رہے ہیں سارے عدل انصاف کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں اور ہمارے ملکوں کے اندر تو طبعی میچی کھڑی ہے وہاں پر لگتا ہے کہ اہل نظام سوست آگئے والی بات ہے لیکن وہاں پر جیسے کوئی سختی کرنے لگتے ہیں اب موجودہ حکومتیں مختلف چیزوں میں سختی کر رہی ہے اب جب چیخ چلار شروع ہے کیونکہ وہ چاہ کیونکہ اہل نظام چوست آگئے ہیں کوئی ایسا کوئی عبدال آگیا لگتا چوستا ہے تو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں وہ سے پاکستان کی قسمت تبدیل تقدیر بدلنے والی ہو اب نظام صورتحال بدل رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ دنیا کے خطوں میں صورتحال چلتی ہے امریکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ دنیا کے ہر خطوں کے اندر یہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے مقامتیں دیکھتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ فلاں مقامتیں ہیں وہ آپ کا حسن زن ہے آپ یہ حسن زن بالکل رکھ سکتے ہیں آپ کا اگر کوئی پیرو مرشد ہے اس کے اندر دیکھتا ہے وہ پیرو مرشد کے بارے میں یہ حسن زن رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسے حسن زن رکھنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پیرو مرشد کو جتنا آپ کامل سمجھے گئے حضر حکیم العمد ثانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے شیخ میں ایسی کوئی صورتحال دیکھتے ہیں بلکل آپ یہ حسن اعتقاد رکھ سکتے ہیں اور حسن اعتقاد سے آپ کو نفع ہوگا اور ظیارہ کے شیخ کو موقع ملے گا کہ وہ اس نوان کو سامنے رکھ کے خدا سے دعا کرے گا کہ یا اللہ دیکھو یہ اہل ایمان میرے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں اب آپ تو بنائی دیجئے آپ تو کری دیجئے آپ تو دہی دیجئے یہ مقام کہ خود لوگ بھی مجھے یہ سمجھنے لگے ہیں اور زبان خلق نقار خداوندی ہوتا ہے یہ تو حدیث کا مفہوم ہے تو وہ شیخ بھی اس نسب سے دعا کرے تو ہو سکتا ہے اس لئے آپ کی جس مفتی آزم کے بارے میں یہ صور آپ نے قائم کیا تو وہ مفتی آزم کو موقع مل گیا وہ اس حسن اعتقاد پر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو آپ دہی دیجئے اور جو آپ نے تصور رکھا تو آپ کو اللہ تبارک وطہ حسن اعتقاد کی ویسے آپ کو یہ مزید منازل طے کرا دیں گے تو ایسا رکھنے میں کوئی مزاقہ نہیں ماشاءاللہ